بسم اللہ الرحمن الرحیم کنونشنل بینکنگ سسٹم اور اسلامی بینکنگ سسٹم میں بنیادی فارق یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ لون بیسٹ ہے وہ اپنے ڈیپازیٹر سے جو ڈیپازیٹ دیتی ہے اور اپنے کلائنٹ کو جو پیسے دیتی ہے اسلامی بینکنگ میں یہ ڈائیورسی فائیڈ بینکنگ ہے اس میں ہم جو اپنے ڈیپازیٹر سے پیسے لیتے ہیں کرنٹ اکونٹ کے علاوہ وہ شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر لیتے ہیں اور جب ہم اپنے کلائنٹ کو پیسے دیتے ہیں تو چونکہ وہ بزنس ہوتا ہے وہ ڈائیورسی فائیڈ ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ مرابع کرتے ہیں کبھی اجارہ کرتے ہیں کبھی اور موڈز آفائنس استعمال کرتے ہیں لون کی نیچر یہ ہے کہ جیسے آدمی نے کسی کو لون دیا ہوتا ہے جیسے کنونشنل بینکنگ سسٹم میں ایک آدمی نے بینک میں سیونگ اکونٹ کھلوایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے اس سے کمیٹ کر لیا کہ فار ایگزمپل ہم آپ کو پانچ فیصد اوپر مارک اپ دیں گے اب بینک اور اس کے درمیان پردہ آ گیا اگر بینک اس کے اوپر پچاس فیصد کمائے پندرہ فیصد کمائے نہ کمائے یہ بینک کا اپنا ہیڈ ایک ہے بینک نے جو اس کے ساتھ کمیٹ کی ہے پہلے پانچ پرسنٹ اس کو دے گا اس کے بعد پھر دیکھے گا مجھے کچھ بچا ہے یا نہیں اسلامی بینک میں جب وہ سیونگ اکونٹ کھلواتا ہے تو پہلے سے اس کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہو سکتی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پرافٹ کے کمیٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے اس کے ساتھ اس کی پرنسیپل امونٹ کی بھی کمیٹمنٹ اور گارنٹی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بینک کے ساتھ مل کر دونوں مل کے ایک انٹریپرینور بن جاتے ہیں یعنی بینک اور وہ مل کے ایک کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار میں اگر بینک زیادہ کماتا ہے تو ڈیپاسٹر کو زیادہ ملتا ہے کم کماتا ہے تو کم ملتا ہے نہیں کماتا تو نہیں ملتا اور اگر بینک کو خدا نہ خاصتہ اتنا نقصان ہو جائے کہ اس کا پرنسیپل بھی ہٹ ہو جائے تو جتنا ہٹ ہوگا اس کی ہٹ جو ہے وہ ڈیپاسٹر کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اسی طریقے سے بینک جب ایسٹ سائیڈ پہ کلائنٹ کو فائنانس کرتا ہے تو چونکہ بزنس ہے تو کبھی تو ہم اپنے بزنس مین کے ساتھ مل کے اس کے کاروبار میں شریک ہو جاتے ہیں جس کو ہم رنم مشارکہ کہتے ہیں ایسی صورت میں ڈیپاسٹر بینک اور بینک کا کلائنٹ مل کے تینوں ایک انٹریپرینور بن جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اسے مرابعہ کرتے ہیں سلم کرتے ہیں بزنس کے دوسرے موڑ ہیں جیسے ہمارے ہمارکیٹ میں لوگ مختلف طریقے سے کاروبار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے بینک بھی مختلف طریقے سے کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں نفع اور نقصان کا جس طرح اس طرح احتمال ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے خاص بات اس کے اندر یہ ہے اسلام میں کمانے کا راستے بنیادی طور پر دو ہیں یا تو آپ چیز خرید کر آگے بیچیں بنا کر آگے بیچیں یعنی ایسٹ سیل کریں اور اس کے نتیجے میں کمائیں یا پھر آپ سرویسز دیں یا تو انسانی سرویسز ہوتی ہیں جس کو ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں ہائرنگ کہتے ہیں اور یا پھر ایسٹ کی سرویسز ہوتی ہیں جس کو ہم لیزیں کہتے ہیں تو اسلامی بینک انہی دو راستوں سے کمار ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ جو ہوتی ہے یہ ایسٹ بیسٹ ہوتی ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسٹ ٹرانسفر نہ ہو یا سرویسز ٹرانسفر نہ ہو اور بینک کما لے یہ اسلامی بینکنگ میں ممکن نہیں جبکہ کنونشل بینکنگ میں ہو جاتا ہے کہ ایسٹ ٹرانسفر نہیں ہوا فرام ون پارٹی اور انیدر پارٹی سرویس نہیں دی تو بھی وہ کما سکتے ہیں تو اس لئے ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ کنونشل بینکنگ کے اندر جو سسٹم ہے اس میں روپے پر روپے کمایا جاتا ہے پیسہ دیا اور اس کے اوپر ٹائم ویلی آف منی کنسیڈر کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر زیادہ کما لیا کیونکہ ہم نے پیسے دیا اور ہم نے رسک برداشت کیا جبکہ اسلام کی نظر میں پیسے دینے کے نتیجے میں جو رسک آتا ہے جس کو رسک آف لیٹ پیرمنٹ جو رسک آف ڈیفارٹ کہتے ہیں اس کا عوض لینا جائز نہیں عوض اگر آپ لے سکتے ہیں یا کنسیڈرشن لے سکتے ہیں تو وہ یا تو آپ کو چیز بیچ کر اس پر کما سکتے ہیں یا سرویسز فراہم کر کے کما سکتے ہیں دس از بیسک ڈیفرنس بیٹوین کنونشنل اور اسلامی بینکر سسٹم شکریہ